ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو گا چینل اور آج ہم بات کریں گے بیکنڈ ڈیولپنٹ کے بارے میں کی بیکنڈ ڈیولپنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور جو ایک بیکنڈ ڈیولپر ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اگر آپ ایک بیکنڈ ڈیولپر بننا چاہتے ہو یا پھر سوٹو انجینئر بننا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے لیکن اگر آپ کمپیوٹر سائنس یا پھر آئیٹی سے بالکل جالا دور ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے اس کو آپ ابھی سے ابھی ڈراؤپ کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں آپ بات کریں گے بیکنڈ ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کونسے ٹیکس ٹیکس آپ کو سیکھنے چاہیے بیکنڈ ڈیولپر بننے کے لیے سٹارٹنگ سیلریز کیا ہے ان بیکنڈ ڈیولپر کی انڈیا میں سپیسیفیکلی اور آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں جو مارکٹ شیئر ہے جو آپ کا مارکٹ شیئر اس میں بیکنڈ ڈیولپر کا کتنا پرسنٹیج اس ٹائم ہے مطلب کہ آج کی ڈیٹ میں کتنی جو بیکنڈ ڈیولپر کی نکلی ہوئی جو کی آن لائن جو ہے ہنڈلز یعنی سے سیکھ ہے سیکھ تو انڈیا میں چلتا ہے نہیں انڈیڈ ہے جیسے ناکری ڈاٹ کون ہے ان سب میں جو کی آن لائن پوسٹ ہوئے ہیں تو بینے کوئی ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے لیٹس کےٹ رویٹ انٹو در ویڈیو دوستو جیسے کی آپ کو پاتا ہے کوئی بھی ویب اپلیکیشن ہو کوئی موائل اپلیکیشن ہو کوئی سٹوٹ ویر ہو کچھ بھی ہو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے فرنٹ انڈ جو کی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کلائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں جب پھر کسٹمر جو کی آپ لوگ دیکھتے ہیں سکرین کے اوپر کیا کیا چل رہا ہے اس کو ہم فرنٹ انڈ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کی وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہو اس کو کرنے میں جو لوجکس لگ رہے ہیں جو الگوریتمز لگ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے جو کی آپ کو بھی کلائنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بھی سسٹم سب چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیکنڈ ڈیویلپمنٹ تو نام سے ہم بتا جلتا ہے ایک فرنٹ انڈ اور ایک بیکنڈ فرنٹ والا ہوتا ہے جو کی آپ کو دیکھ رہا ہے بیکنٹ میں جو بیک والا ہوتا ہے جو آپ کو نحی دکھ رہا جو کی اپلیکشنے پیچھے جو بھی چیزیں رن کر رہی ہیں وہ جیسے کہ یہ یوٹیوب یا یوٹیوب پر آپ میری ویڈیو دکھ رہے ہو تو آپ کو جو بھی دکھ رہا ہے ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو صرف کیا دکھ رہا ہے سکرین دکھ رہا ہے سکرین کے در میری ویڈیو دکھئی ہے یہ آپ کو صرف فرنٹ ہے جو کی کنزیومرز کو جو دکھ رہا ہے اس کے پیچھے جو کی مطلب ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے پھر وہ کیسے آپ سرچ کرتے ہو تو کیسے سرچ ہو کر آپ کو شو ہوتی ہے پورے ڈیٹا بیس کے اندر سے یہ سارے سارے گیا پروسیسر وہ سب کچھ بیک انڈ میں آتا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتائیں کہ فرنٹ انڈ ڈیویلپمنٹ کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہوئی ہے اوپر آئی بٹن میں یہاں کا ہے کہیں پر بھی ہوگا اس کو آپ جا کر کلک کر کے دیکھنے کے فرنٹ انڈ ڈیویلپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اگر فرنٹ انڈ ڈیویلپمنٹ بننا ہے تو آپ کو کیا کیا یاد کرنا پڑے گا آج ہم فوکس کریں گے صرف اور صرف بیک انڈ میں کیا کیا چلتا ہے تو جیسے کی آپ کو پتائیں کہ بیک انڈ میں سب لوگکس کو زیادہ لگتے ہیں ابھی تک آپ کو یہ پتہ لگیا کہ بیک انڈ کیا چیز ہوتی ہیں جس میں آپ اپی ایس بناتے ہو اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ ڈیٹا سٹرکچرز اور الگوریزمز یوز کرتے ہو آپ لوپنگ کرتے ہو کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کی بیک انڈ میں چلتا ہے تو اس کو اگر آپ کو ماسٹر کرنا ہے یہ بیک انڈ ڈیویلپر ایک اچھے سے بننا ہے تو آپ کو کچھ پروگرامنگ لینگوڈیز سیکھنی پڑتی ہے جو کی آپ کو سرور سائٹ پروگرامنگ میں یا آپ کو کلائنٹ سائٹ پروگرامنگ میں بیک انڈ ڈیویلپر بننے کے لیے تو اگر ہم بات کریں کون سے پروگرامنگ لینگوڈیز آج کی ڈیٹ میں جو کی کافی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے بیک انڈ ڈیویلپر بننے کے لیے تو سب سے پہلے آپ ڈیوز کر سکتے ہو پائیتھن پائیتھن ایک ایسی پروگرامنگ لینگوڈیز ہے جس کو ڈیوز کر کے آپ مشین لیرنی کر سکتے ہو جس کو ڈیوز کر کے آپ بنا سکتے ہو اور ایسی ویب اپس بنا سکتے ہو پائیتھن کو ڈیوز کر کے پائیتھن ایک مطلب انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے انڈر ریٹیڈ جرور ہے اس ٹائم لیکن اس میں بہت زیادہ شمتہ ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے جو کی میں بھی اس ٹائم جواسکرٹ ایک ایسی لینگویج ہے جس کو ڈیوز کر کے آپ بیک انڈ اور فرنٹ انڈ دونوں چیزیں ڈیوز کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ سرورڈ سائٹ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہو ایک ایک لوگ دی ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کی ایک ہی سنٹکس کے ساتھ سب کچھ کرتے گی آپ کو مطلب آپ نوڈ جیسی ایسی کر کے آپ سرورڈ سائٹ بھی کر سکتے ہو پروگرامنگ اور اگر آپ کو یہ فریموگ جیسے ریایکٹ، ویو، انگولر ان کو فرنٹ انڈ بھی بنا سکتے ہو جو جواسکر ہے حیلی ٹیوز کر سکتے ہو جب آپ سب لوگوں کے مرے آج جاتم یوز کر رہا ہوں اور اونہ شکر ایسی کچھ ایسی یوز کر سکتے ہو جو کی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کی کافی جیادہ ٹریند میں چلتی ہے موسٹلی انڈیا یہاں پر اتنی زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے لیکن ہائیلی ڈمانڈنگ بھی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاوہا اس ڈائنگ لینگویج بلیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈائنگ لینگویج ہے کیونکہ آج تک اتنے زیادہ سورٹویر بن چکے ہیں جاوہا کی اوپر اتنے زیادہ پروگرام بن چکے ہیں کہ ان کو مدین کرنے کے لیے بھی جاوہا ڈیویلپر کی ہائیرنگ ہوتی ہے تو جاوہا آپ سیکھ سکتے ہو فور شور اگر آپ کو ایک بیکنڈ ڈیویلپر بننا ہے انڈیا میں تو کافی ٹرینڈ چلتا ہے ویسے بھی جاوہا ڈیویلپر کا جاوہا کو یوز کر کے آپ انڈرویڈ ڈیویلمنٹ کر سکتے ہو سوفٹر اپلیکیشن بنا سکتے ہو اور بھی کافی چیز اگر سکتے ہو تو یہ تو ہوگے پروگرامنگ لینگویجز ہو بیکنڈ ڈیویلپر بن سکتے ہو صرف ایک پروگرامنگ لینگویجز ہی انف نہیں ہوتی بیکنڈ ڈیویلپر بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹا بیس کو ہینڈل کرنا بھی آنا چاہیے بات کریں ڈیٹا بیس کو تو یہاں پر دو طرح کی ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نون ریلیشنل ڈیٹا بیس میں یہاں پر ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مانگو ڈی بی کے طرف جائیے کیونکہ مانگو ڈی بی ایک ایسا نون ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے جو کی کافی جیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور فیوچر میں بھی آپ کو کافی جیادہ ہیلپ ملے گی کافی جوب ڈیویڈیس آئیں گی اس مانگو ڈی بی کو لے کر باکر ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کی تو یہاں پر آپ کو بولوں گا کہ مائی سیکوال ہے کچھ لوگ ان کو مائی ایسکوال بولتے ہیں کچھ مائی سیکوال بولتے ہیں میں اس کو مائی سیکوال بولتا ہوں تو مائی سیکوال جائے وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہو یا فیسیک سکتے ہو تو یہ جو مائی سیکوال ہے یہ بھی کافی چلتا ہے لیکن اگر آپ کمپیر کرو مانگو ڈی بی اور مائی سیکوال میں ہمیشہ مانگو ڈی بی کی طرح شانا چاہوں گا کیونکہ ایک تو وہ ایزی ٹو لرن ہے اس کے علاوہ کافی اچھی اپلیکشن بھی بن جاتی ہے اور کافی ٹرینڈنگ میں بھی چل رہے آج کی ٹیٹ میں یہ تو ہو گئی دو چیزیں جس میں آپ کو پروگرامنگ لینگویج اکھا گئی اس کے علاوہ آپ کو ہو گیا ڈیٹا بیس سیکھنا آ گیا تو اس کے علاوہ کچھ اور سوٹویر بھی ہوتے ہیں جو کی آپ کو سیکھنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ ایک ایک اچھے بیکنڈ ایوال بنا جاتے ہو تو جس میں اگر ہم بات کریں کسی ایک سوٹویر کے تو یہاں پر آ جاتا ہے پوسٹ میں پوسٹ میں ایک ایسا سوٹویر ہے جو کی ایپی آئی اس کے ریکویسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے یا پھر اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ڈیٹیلڈ ویڈیو اگر آپ چاہیے تو آپ نیچے کامل میں بتا سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایپی آئی اس کیا ہوتے ہیں تو ایپی آئی اس کے بھی جنروں بتانے گیے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو یہ تو ہو گئی مطلب ٹیکس ٹیکس کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ علاوہ ڈیٹا بیس آپ کو سیکھنا چاہیے اور کچھ سوٹویر بات کریں کی ان کا کام کیا ہوتا ہے مطلب جو ڈے بیکنڈ ڈیولپرز ہوتے ہیں جو چھوٹی کمپنیز ہوگی یا بڑی کمپنیز ہوگی بیکنڈ ڈیولپرز کا مین کام ہوتا ہے ایپی آئی اس کو ہینڈل کرنا ایپی آئی اس کو بنانا اور اس کے سارے اس کے ٹیسٹنگ بھی کرنا کچھ کیسے میں ٹیسٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ ٹیسٹنگ ٹیم کبھی کبھی کسی کمپنیز میں آہ الگ سے بھی بنی ہوتی ہے لیکن اگر ہم چھوٹی کمپ اس کے بعد کریں تو آپ کو ٹیسٹنگ بھی کرنی آنی چاہیے ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے بیکنڈ ڈیولپرز کے لیے اگر آپ کو ٹیسٹنگ کرنی بھی آتی ہے تو ایسے ٹیسٹنگ کے لیے بھی سورٹوائر آتا ہے سائپرز تو سائپرز بھی آپ کو اس کا سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا کیا ہے تو اس کے پارے میں میں ڈیٹیل میڈیوم بتا دوں گا آپ میرے کمنٹ میں جیلو بتا دینا کہ سائپرز کی ویڈیو آپ کو چاہیے تو بات کر رہا ہے کہ ہم سیلریز کی کہ ایک سٹارٹنگ بیکنڈ ڈیولپر کو چھوٹی سٹیٹ سے مطلب بیگنر سٹیٹ سے کتنی سٹیلری پیکیج ملتا ہے انڈیا میں تو اگر ہم بات کر رہے ہیں رفلی ایسٹیمیٹ کوئی گیرانٹیڈ نہیں ہے کوئی فکس پرائز نہیں ہے لیکن ایک سٹارٹنگ بیکنڈ ڈیولپر کو سیونٹو ایٹ لیک کا پیکیج ہویا ہے وہ ملتا ہے چھوٹی کمپنی سے یہ ایک سٹارٹنگ پیکیج ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ایکسپینیس جیادہ ہے مطلب دو تین سال کا ایکسپینیس ہے جا پھر آپ کو کافی جیادہ اچھی نولیج ہے تو اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلس ویری ہو سکتی ہے تو مطلب کہ اگر آپ کا تین چار سال کا ایکسپینیس ہے دس لاکھ لگا لو کا پیکیج ہو گیا اگر آپ کا جیادہ ایکسپینیس ہے تو پھر اس سے بھی جیادہ آپ کو مل سکتی ہے اس کے لابے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کوئی سی کمپنی میں کام کرتے ہو اگر آپ چھوٹی کمپنی میں کام کرتے ہو کوئی سٹارٹر میں کام کرتے ہو تو پھر آپ وہ سٹارٹنگ میں ایک لاکھ تو ملے گا نہیں ایک مہینے کا اگر آپ مطلب کہ ٹوپ ہائی اینڈ جو کی فین گروپ جس کب ہوتے ہیں یہ فیس بک ہو گیا ایمازون ہو گیا نیٹ فلکس ہو گیا گوگل ہو گیا ایسی بڑی کمپنیز مگر آپ کام کرتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی سٹارٹنگ پیکج جو ہے وہ 35-36 لاکھ کا پیکج ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 35-36 لاکھ کو 12 سے ڈیوائیڈ کر دو تو آپ اتنا ہی ملے گا مطلب ایک لاکھ کے آس پاس آپ کو ملتا ہے پر منت تو یہ تو تھے مطلب کہ سیلری اس کی بیگنرز کے لیے ساتھ سے آٹھ لاکھ کے پاس آپ کو سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو ایک بہت ہی اچھی جدہ ہائی اینڈ کمپنی میں آپ کو جوب مل جاتی ہے تو اس میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ ایک منت کا بھی مل سکتا ہے آپ کریں آج کی ڈیٹ میں کہ انڈیا کو یہ مارکٹ شہر ہے اس میں بیکنڈ ایوالپنڈ میں کتنی جوب آج کے ڈیٹ جو کی گیارہ مارچ ہے آج کی ڈیٹ تک جو کی جوب نکلی ہوئی ہیں آلیڈی آن اینڈ پوسٹ ہو چکی ہیں تو میں نے یہاں پر دو ڈیفرنٹ ویب سائٹس میں میں نے سرچ کیا تھا بیکنڈ ایوالپنڈ کمپلیٹ انڈیا میں سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا نوکری ڈاٹ کم میں اور نوکری ڈاٹ کم میں اگر آپ دیکھو تو یہاں پر آپ کو ستر ہزار کے آس پاس جوب پوسٹنگ مل جائے گی جو کی نوکری ڈاٹ کم میں آج کی ڈیٹ میں جو کی گیارہ مارچ دو ہزار اکیس کی ڈیٹ میں اویلیبل ہے اور جو اگر ہم دیکھیں دوسری ریپ سائٹ دوسری میں دیکھی تھی انڈیڈ ڈاٹ کم جو کی انڈیا میں بھی چلتی ہو تو یہاں پر آپ کو پانچ ہزار ایک سو پچاندنوے کے آس پاس آپ کو جوبز مل جاتی ہیں انڈیڈ ڈاٹ کم پہ یہ تو تھی صرف مرنو کی آج کی ڈیٹ میں اور صرف اور سے بیک اڈ ورگ ابھی میں نے فرنٹ اینڈ کا نہیں دیکھا ابھی میں نے فل سٹیک کا نہیں دیکھا ابھی میں نے صرف اور صرف ٹیسٹنگ کا نہیں دیکھا یا پھر یو آئی یو ایکس ڈیزائرس کا نہیں دیکھا آئی ٹی بہت بڑا فارم ہے بہت بڑا فارم ہے بھائی تبھے تو ابھی میں نے اس کے بارے میں نہیں دیکھا صرف اور سے دیکھنوں کے بارے میں دیکھا ہے اور آپ کو یہاں پر ہی 75,000 کے آس پاس 75,000-76,000 کے آس پاس کمپلیٹ مل جاتی ہیں صرف دو ویب سائٹ سے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو پتا یہ اور بھی ویب سائٹس ہوگی جو کی اڈیا میں جو اٹھنے کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ تو تھی آج تک کی جو کی جو پوستنگ چل رہی ہیں جو نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دن بر دن چینج ہوتا رہتا ہے آج کم ہو جائے گا کل بڑھ جائے گا پرسو پھر کم ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو یہ مطلب چلتا ہی رہتا ہے I hope میں نے اس ویڈیو میں آپ کو clear کر دیا کہ بیکنڈ ڈیولپر کیا ہوتا ہے بیکنڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے پورا پروسس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تکنولوجیز کونسی چاہیے ہوتی ہیں جو کی ایک بیکنڈ ڈیولپر کو بننے کے لیے سیکھنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ جوپ رولز کیا ہوتی ہیں کمپنی میں چھوٹی کمپنی ہوگی بڑی کمپنی ہوگی جو بھی جوپ رولز ہوگے اس کے بعد آپ کو بتا دیا میں نے کی جوپ مارکٹ جو انڈیا میں چل رہی ہے آج کی ڈیٹ میں کی کتنے جوپ پوستنگز آلویڈی نوکری ڈوٹ کوم اور انڈیڈ ڈوٹ کوم دونوں پر ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے کو بتا دیا ہے کہ سٹارٹنگ سیلری کیا ہوتی ہے سیلری کا پیکج کیا ہوتا ہے انڈیا میں ایک پیکنڈ ڈیولپر کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے کولے سے پڑھ دے ہو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا نولیج لیول کتنا ہے آپ دگنر ہو انٹرمیڈیٹ ہو یا پھر آپ اڈوانس لیول پر ہو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کمپنی پر کون سی کمپنی میں کام کر رہے ہو آپ ایک سٹارٹنگ میں کام کر رہے ہو ایک میڈل کمپنی میں کام کر رہے ہو آپ ایک پروڈکٹ بیسٹ کمپنی میں کام کر رہے ہو یا پھر سرویس بیسٹ کمپنی میں کام کر رہے ہو یا پھر ایک ہائی اینڈ لیول پر کام کر رہے ہو جیسے ایمازون فیس بک نیٹسکس گوگل فین گروپ جو ہوتا ہے تو یہ تھی کچھ محلو یہ دیٹیلڈ ویڈیو بیکنڈ ڈیولپنٹ کے بارے میں آئی ہوب آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو جرور ملا ہوگا اور آپ کے بھائی کا کہیں نہ کئی پر تو انٹرسٹ ہے کہیں نہ کئی پر دو ایکسپرٹیز ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو کچھ نہ کچھ شیئر جرور کر دیا جائے تو that's it guys آج کے لئے صرف اتنا ہی آئی ہوب آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اپنے ویڈیو کو اچھا دیدے لائک نہیں کرتے تو لائک جرور کر دینا سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر دینا اور نیچے والے بیل آئیکن کو جرور کلک کر دینا that's it for today guys ملتے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ وکر لیئے thank you